بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین حضرت علی علیہ السلام اور سیدہ کونین فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی بیٹی ہیں آپ نے پانچ جماعت الاولہ حجرت کے پانچ میں یا چھٹے سال مدینہ مرورہ میں دنیا میں قدم رکھا اگرچہ پانچ برس کی عمر میں ماں کی عطفت سے محروم ہو گئیں لیکن شرافت و طہارت کے گناہ بہا گوہر اسی مختصر مدت میں آغوش مادری سے حاصل کر لئے تھے آپ نے اپنی بابرکت زندگی میں بے انتہا مشکلات اور مسائب کو برداشت کیا واقعہ کربلا میں آپ پر ٹوٹنے والے مسائب اور مشکلات کے پہاڑ اس بات کے واضح ثبوت ہیں ان تمام سخت اور تلخ مراحل میں آپ نے تمام خواتین عالم کو صبر و بردباری کے ساتھ حیاء اور عفت کا درس دیا تانی زہرہ حضرت زینب کی شخصیت کا مختلف پہلوں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے جس ہستین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ جیسی الہی اور آسمانی شخصیات کے زیر سایہ تربیت پائی ہو یقینی طور پر اس کی ذات عالی ترین اور گرہ قدر خصوصیات سے آراستہ ہوگی تاہم حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے ایک اہم باب کا تعلق کربلا کی جاویدانہ تحریک اور قیام آشورہ سے ہے اموی حکام کے فسق و فجور ظلم و نائنصافی اور بعد انوانیوں کے خلاف تحریک کے تمام مراحل میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہیں کربلا کا واقعہ انسانی تاریخ میں بے مثال و بے نظیر ہے اس لیے کہ اس کو تشکیل دینے والی شخصیات منفرد حیثیت کی حامل ہیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانساروں نے ایک مقدس اور عالی حدث کی خاطر یہ عظیم قربانی دی لیکن اگر حضرت زینب صلی اللہ علیہ اس عظیم واقعے کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا نہ کرتی تو بلا شک و شبہ وہ تمام قربانیاں ضائع ہو جاتی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کربلا در کربلا میمان در زینب نبود اگر ہم آج شہداء کربلا کے پیغام سے آگاہ ہیں اور ان کی اس عظیم قربانی کے مقصد کو سمجھتے ہیں تو یہ سب عقیلہ بنی حاشم کی مجاہدانہ اور شجاعانہ انداز میں اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کا نتیجہ ہے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی محبت اور قلبی لگاؤ کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب تک آپ روزانہ اپنے بھائی کا دیدار نہ کر لیتی آپ کو سکون نہ ملتا اس کے باوجود پروردگار عالم سے حضرت زینب علیہ السلام کا عشق اور لگاؤ عام انسان کے بس سے باہر ہے ایسا عشق الہی جو آپ کو فرامینِ الہی پر عمل اور اس کے نفاظ کے لیے عصائی و کوشش کی دعوت دیتا اسے لیے حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے آسائش کی زندگی اور راحت دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور اپنے بچوں کے ہمراہ ظلم و جہالت کے خلاف جد و جہد کی راہ میں درپیش مسائب و علام کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیا اسے لیے جب سرزمینِ کربلا میں طوفانِ حوادث و بلا کا مقابلہ کیا تو خدا کے حضور تسلم و رضا کا آلہ ترین نمونہ پیش کیا امامِ حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب صلی اللہ علیہ کے اخلاص و بندگی کے اس درجہ قائل تھے کہ جب آپ اسرِ آشور رخصتِ آخر کے لیے اپنی بہن کے پاس تشریف لائد تو فرمایا بہن زینب نمازِ شب میں مجھے فراموش نہ کرنا حضرتِ زینب صلی اللہ علیہ کی پوری زندگی صبر و شقبائی کا مرقع ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے کربلا کے میدان میں اپنے بھائی بھتیجوں بچوں اور عزیزوں کی شہادت کے بعد صبر کا سہارہ لیا اور کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں اپنے خطبوں کے ذریعے یزیدِ معلون کے جرائم کا پردہ چاک کیا چنانچہ تیرو تلوار سے لیس دشمنوں کا ظاہری روب و دب دبہ خاک میں مل گیا خاندانِ اہلِ بیت علیہ السلام کی یہ عظیم اور شیرتِ خاتون ایک بے مثال زندگی گزارنے کے بعد پندرہ رجب سن باسٹھ ہجری کو اس دارِ فنہ سے دارِ بقا کی جانب پوچھ کر گئیں لیکن دنیا والوں کو ایسے ایسے معارفِ الہی سے روشناز کروا گئیں جو قیامت تک آنے والے حق کے متلاشی افراد کے لیے مشالِ راہ کی حیثیت رکھتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ